پاکستان کا بھارتی پائلٹ کے ساتھ بہترین سلوک جبکہ بھارت کا بھارتی پائلٹ کے ساتھ بدترین سلوک وزیراعظم عمران خان کے اعلان کے بعد بھارتی پائلٹ کو واگا بورڈر پر انڈین حکام کے حوالے کر دیا گیا لیکن وہاں پہنچنے پر ابھی نیندن کا نہ تو کوئی استقبال ہوا اور نہ ہی انہیں کوئی خاص عزت دی گئی جبکہ انڈین ائر فورس کے آفیسرز نے ابھی نیندن کے دماغ کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا انڈیا بھی دے دیا بھارتی ائر فورس کی گرفتار پائلٹ ابھی نیندن کو سخت سیکیورٹی حسار میں واگا بورڈر کے راستے بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا ونگ کمانڈر ابھی نیندن جسے بھارتی میڈیا نے ایسا ہیرو ظاہر کیا تھا کہ جو جنگ جیت کر اپنے ملک جا رہا ہو لیکن جب اسے واگا بورڈر سے بھارت کے حوالے کیا جا رہا تھا تو بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار کے روئیوں میں خاصا فرق نظر آیا اگر دیکھا جائے تو بھارت سے بہتر سلوک تو اس کے ساتھ پاکستان میں کیا گیا پائلٹ کو بھارتی سرزمین پر قدم رکھتے ہی نہ تو سلوک کیا گیا اور نہ ہی پھولوں کا ہار پہنایا گیا بلکہ اس کے استقبال کے لیے جو انڈین ائر فورس کے آفیسرز آئے انہوں نے ابھی نیندن کے دماغ کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا اندیا بھی دے دیا بھارتی بورڈر سیکیورٹی فورس کے ایک جونئر افسر ونگ کمانڈر کو ایسے کمر سے پکڑ کر اندر لے گئے جیسے کسی ہیرو کو نہیں بلکہ بیزتی کرنے والے قیدی کو لے جا رہے ہیں واضح رہے کہ ستائیس فروری کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف فرضی کرنے پر پاک فضائیہ نے دو بھارتی تیارے مار گرائے تھے جس میں ایک تیارے کملبہ آزاد کشمیر اور دوسرا مغبوضہ کشمیر میں گرائے گیا تھا پاکستان کی حدود میں گرنے والے تیارے کے پائلٹ کو پاک فوج نے مجتعل حجوم سے بچاتے ہوئے حراست میں لے لیا تھا جبکہ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے بھارتی پائلٹ کو عام کے فروغ کے لیے بھارت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا موسیقی